پاک بھارت کشیدگی فلائٹ آپریشن دوسرے روز بھی بند پہلے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان ایک گھنٹے کے بعد ترجمان پی آئی اے نے اپنے بیان پر یو ٹرن لے لیا لاہور آنے اور جانے والی چونتیس پروازی منسوخ علامہ اکبال ائرپورٹ پر آپریشن کل سو پانچ بجے تک بند رہے گا ترجمان پی آئی اے کی وضاحت سمجھوتا ایکسپریس کی بھارت روانگی منسوخ ٹرین نے آج صبح سات بجے لاہور سے بھارت روانہ ہونا تھا مسافروں کو شدید مشکلات ویزے کی مدد ختم پیسے بھی ختم ہو گئے بھارتی مسافروں کی انتظامیہ سے فالی طور پر واپس بھیجنے کی اپیل بھارتی تیارے گرانے پر فخر اہلیانی لاہور پاک فوج کے شانہ بشانہ شہر بھر میں ریلیاں مظاہرے پاک فوج سے اظہار یک جہتی پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی بھارت کے خلاف ناربازی ریلوے پریم یونین کے ذریع تمام بھارتی جارہیت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی مزدوروں نے مودی کا پتلا نظر آتش کر دیا بھارت کو دن میں تارے دکھا دیئے وکلا برادری بھی فوج کے شانہ بشانہ سپریم کورٹ بار میں بھارتی جاریت کے خلاف ہنگامی ازلاس دراندازی کی شدید مظمت بھارت کو سمجھ آگئی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی حمت نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا پاکستان جنگ نہیں ام چاہتا ہے پاک فوج کے ملک کا بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے سابق وزرعظم نواز شریف کی کوٹلک پتھ جیل میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو بھارت کو دہشتگردی کا جواب دے دیا کلمودی کا جنگی بخار اتر گیا سیاست ہوتی رہے گی ہمیں اپنی سرحدوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیگی رہنماؤں آسیف کرمانی کی میڈیا سے گفتگو اندروں نے اکتلافات بھلا کر پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اسکری طور پر جنگ جیت چکے ہیں اب سپارٹی محاس کا امتحان ہے پاکستان کو محفوظ بنانے والا نواز شریف جیل میں بند ہے لیگی رہنماؤں تلال چاندری اور امیر مقام کے گفتگو پاک بھارت کشیدگی وزیراعظم عمران خان کا کل لاہور کا دورہ متوقع وزیراعظم بنجاب کابینہ کے جلاز سے خیطاب کریں گے اہم فیصلے کی جانے کا بھی امکان وزیراعلا پنجاب اسمان بزار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اتمنان وزیراعلا پنجاب اسمان بزار کا کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے گی بھارتی تیارے گرانے پر پاک فوج کو خراجے تحسین پنجاب اسمبلی کا جلاس راکی نے اسمبلی کی فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی دنیا پر ثابت کر دیا کہ جارہیت کا موتوڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھنے ہیں وزیر طوانائی محمد اکتر کا اظہار خیار موڈی کے فاغلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افاظ کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشید سرویسیس ہسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجود کی کا بھی جائزہ ایمیجنسی میں زافی پچاس بیٹس لگا دیئے میو ہسپتال میں میڈیکل پور کے لیے ہسپتال کمیڈی کا اجلاس تمام شوہوں کے سربراہان کی شرکت کل سے شہریوں پر پیٹرل بم گنانے کے تیاری پیٹرل چار روپے اکھتر پیسے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل نو روپے چوالیس پیسے مٹی کتے آٹھ روپے چھ پیسے اور لائٹ ڈیزل پانچ روپے بارہ پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کے سفارش قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد ہوگا اوگرا نے پیٹرالی مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال کر دی چھے روز کے بعد شہر میں صفائی آپریشن شروع جگہ جگہ کورے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تافن پھیلنے لگا الڈیوی ایم سی کا جمعے تک شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا زن ترک کنٹریکٹر سے معاملات تیپ آگئے ایم ڈی الڈیوی ایم سی خالد نزیب اچھو کا بیان قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن پارٹی راہنماؤں اور اہل خانہ کی کوٹ لکپت جیل آمد مریم نواز کی اپنی دادی کے ہمرا والد سے ملاقات حمزہ شہباز کیپٹن ریٹارڈ سفدر اور بھتیجے یوسف عباس کی بھی آمد شہباز شریف نے نام ایسیل میں شامل کرنے کا ایک دام ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا ایڈوکیٹ آزم نظیر تارڈ کی وساطت سے درخواست ہائی کوٹ میں دائر آشیانہ سکینڈل کیس میں گواہان کے بیانات کی کوپی فراہم نہ کرنے کا معاملہ شہباز شریف کی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست عدالت نے فیریکین کو سنے بغیر درخواست مسترد کر دی شہباز شریف کا موقف پانچ ماہ گزر گئے نیب نے آمنت سے زائد اساساجات کا ریفرنسی فائل نہیں کیا گرفتاری قلعدم قرار دی جائے فواد حسن فواد کی گرفتاری کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست ذاتی مالت سے علاج کروانے کی اجازت دینے کی بھی استعداد جوہر ٹاؤن کے گھر میں آتیزت کی نو ماہ کا بچہ اور خاتون جان بہت چھے افراد جھلس کر زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا کمرے میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا جس سے آگ لگ گئی مالک مکان کا بیان واتر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز کی حکومتی گرانٹ بند واسا کو چھتیس کروڑ روپے کی گرانٹ نہ مل سکی انتظامی مور چلانے میں مشکلات کا سامنا تنخواہوں اور یوٹیلٹی بلز تاقیر کا شکار اساتذہ کے لیے بڑی خبر تاباتلوں کی اجازت چار مارچ تک درخواستوں پر فیصلہ کر کے آرڈر جادی کیے جائیں وزریالہ کی اجازت ڈسٹریکٹ ایجوکیشن ایتھارٹس کو مراسطہ جاری پانی کو محفوظ کرنے کے لیے خاطرخواہ اقدامات نہ کیے گئے وارٹر کمیشن کا وارٹر پالیسی پر عمل درامت پر ادم اتمنان کا اظہار صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق کیس پانی چوری کو بچانے کے لیے وارٹر پالیس کے قیام کی تجویز شیئرمین وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی جانب سے ریپورٹ جمع عامدن سے زائد اصاصل علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری نیب نے پنجاب پولیس سے مدد مانگ لی علیم خان کے خلاف بیان کے لیے سی سی پیو کے ذریعے اٹھائیس افراد کو طلبی نامہ پچھوا دیا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو سو سترہ قیدیوں کا انکشاف ایک سوستاسی قیدیوں کا علاج جبکہ تیس کے مرز کی تشتیس کا عمل جاری محکمہ جیل خانجات کی پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش اور بھارت ہمیں تنہا نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیراعظم کی ام کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گوورنر پنجاب کا کنیٹ کالیج کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگنیاں اور میٹرز تقسیم کیے